موسیقی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے یہی سے ان کی بات پتہ چل جاتی بات دودھ کا دودھ پاری کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے جب ان عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو سازجی شخص کو چھوڑ دیا تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آگئے ان کی چیزیں بھی یاد آگئے ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں تو یہ تو خودی بھائی بات ہے اب یہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ بھی شورٹ لفڈ ہے انشاءاللہ ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا بس ایک سیکنڈ میں آج ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں مسلمی نور میں سمجھتا ہوں کہ we appreciate انہوں نے اپنے زمین کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا جو ملک دوبنے کی طرف جا رہا تھا انہوں نے اپنے زمین کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے گھراب اٹھ کھڑے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک process ہے مسلمی نور نے ان کو honor کیا آنے والے زمنی election میں ان کو ٹکٹے دی حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی اور ہمیں لوگ کہتے تھے election سے پہلے کہ یہ اگر آپ ٹکٹے دیں گے تو چونکہ یہ پی ڈی آئی کب زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے مطابق ہم ان کا ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ political victimization میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے آپ کے پاس لگتا ہے سوال ختم ہو گئے ادنان اس کا جواب میں ویسے کوٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی وہ میرے دور میں نہیں آئی تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے حالانکہ اس کی جائز آئی ہے اس وقت امپورٹ کھولی تھی تو وہ عمران جب پرائیم منسٹر تھا تب آئی تھی اور میں نے بالکل پرائیم منسٹر خود کہہ چکے شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سخارش کی نہ میں نے ان سے کوئی کہا انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو application withdraw کر دی گئی کسی نے زدنی کی یہ میرا ملک ہے اس کے قانون کا اطرام مجھ پہ واجب ہے جی مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آئی وز دی اونلی ون جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی مجھے گلے شکوے بھی ہوئی آپ وٹنس ہیں اس چیزے جب قیمتیں بڑھائی گئی تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اور اسی کے بارے میں میں نے پرائم منسٹر سے اس آڈیو میں بات کی تھی تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے بالکل نہیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف تھے اس ملک کی خدمت کریں اور میری آڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی میری بات میں کوئی دبل سٹینڈرڈ نہیں ہے میں جو گھر میں بلکہ گھر پہ اس سے زیادہ سخت بات کرتی ہوں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی آپ کو بڑی آپ کو پروپرائیٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے تو میں کرتی ہے لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی بات ہے میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں آج بھی کر کے آئی ہوں بائی دوئے جب آپ نے ابھی ایکسٹینشن کی بات کی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور جب خود سٹیٹمنٹس آگئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لے گئے تو میں اس پہ کیا سرائی کیوں کروں اس پہ کی بات چل گیا ہے پانچ چل گیا پانچی ماہ پر چلا کہ اچھا آپ نے میرا جو کوٹ کے باہر جب آپ تو میڈیا والے آپ نے سنی تھی میری پریسر میں نے اس کا جواب دیا تھا صحت کارڈ کس نے بنایا تھا صحت کارڈ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور اس پہ میں نے کام کیا تھا سکریکس سے میں نے شروع کیا تھا عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا یہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میرے ساتھ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے انہوں نے جگہ جگہ جا کے اس کارڈ کو لانچ کیا تھا تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتی میں عمران خان نہیں ہوں کہ حمزہ جب کہے کہ دو سو یونٹ سے کم جو استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کرنی ہے تو وہ کوٹ میں جا کے اس کو بند کرا دے بھلے میرے مخالف کی حکومت ہو یا میری اپنی حکومت ہو جو عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہوگا میں اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں گی میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا آپ آڈیو کو دوبارہ سنیں اور بار بار سنیں میں نے کہا اس کو اون کریں بند کریں نہیں کہا تھا میں نے کہا اس ہیلتھ پروگرام کو اون کریں اور ایک بار نہیں پرائیم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم تین مرتبہ ہوئی ہے میں نے کہا اس کو اس کے اندر جتنے بھی لکونز ہیں ان کو آپ پلگ کریں اس کے اندر جتنی بھی پلفریج ہو رہی ہے امران کے زمانے میں جو پیسہ کھایا جا رہا تھا اس کو اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ عوام کو ان کا حق ملے مریم نواز کبھی بھی عوام کس بھلائی کے منصوبے کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی بھلے اس کو کتنا سیاسی نقصان ہو میں اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں پرائیسز بڑھانے میں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں میں بتا دیں ایک شکریف ایک شکریف جواب پلی آپ کا سوال یہ تھا کہ دو ہزار بوت میں تو نظر آگئی ایک سائفر نظر نہیں آیا دو ہزار بوت میں اس لیے نظر آگئی ایک تو وہ فیزیکل نظر